چین کے ساتھ تمام شوہوں میں تعلقات کا فروب چاہتے ہیں چینی صدر بولے چین پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کا فروب چاہتا ہے توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے وارنٹ موطل الازیزیا اور ایون فیل میں بھی گرفتار نہ کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں الازیزیا اور ایون فیل ریفرنس میں چوبیس اکتوبر تک حفاظتی زمانت منظور توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا نیب پروسیکیوٹر کے مطابق نواز شریف عدالت کے سامنے سرینڈر کرنا چاہتے ہیں چوبیس اکتوبر تک وارنٹ موطل کیے جاتے ہیں اگر نواز شریف عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو نیب وارنٹ گرفتاری پر عمل درامت کرے امکیوں کا کراچی میں فلسطین سے ازار ایک جہتی کے لیے کل جلسے کا اعلان ڈاکٹر فاروق ستار کی پیپلز پارٹی رہنما مصار کھوڑوں سے ملاقات فلسطین ریلی میں شرکت کی دعوت دی مصطفیٰ کمال کی نون لیگی رہنماوں سے بھی ملاقات میڈیا سے گفتگو میں کہا فلسطینی عوام کے خاطر سب کو جلسے میں شرکت کی دعوت دی آئیں فلسطین کے مسئلے پر دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایک ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر بولے ایمکی ایم کو بتایا ہے کہ کل ہم نواز شریف کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو افراد لاہور نہیں جائیں گے وہ ریلی میں شرکت کریں گے پاکستان اور روس میں طویل المدتی تیل خریداری کا معاہدہ مقامی ریفائنریز براہراس تیل خرید سکیں گی معاہدے کے مطابق روس پاکستان کو پورٹ پر تیل مہیا کرے گا جس کی قیمت ساچ ڈالر فی برل ہوگی روس سے تیل کا پہلا کارگو دسمبر میں پہنچے گا روسی خان تیل کرائے پریمیم نکال کر بھی آم مارکٹ سے دس ڈالر فی برل سستا ہوگا اور شیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل شیرف ظلمروت کی شہری سے لڑائی اور ہاتھا پائی ویڈیو سامنے آگئی شیرف ظلمروت اور شہری میں لڑائی سپریم کورٹ کے گیٹ پر ہوئی شیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا ہے شہری نے بلا وجہ گالی دی اس شخص کو جانتا تک نہیں موسیقی